بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لئے بہت احمیت کا حامل ہے کیونکہ انصاف نہ ہو تو معاشرے میں توازن قائم نہیں رہ سکتا تو آئیے چلتے ہیں سبقی ریڈنگ کرتے ہیں جہے زمانے میں سندھ پر مرزا شاہ حسن ارغون راج کندو ہو جس زمانے میں سندھ پر مرزا شاہ حسن ارغون راج کرتے تھے حکومت یعنی حکومت کرتے تھے ان وقت سندھ جی گادی جو گادی جو ہن بکھر ہو اس وقت سندھ کا دارو حکومت بکھر تھا مرزا شاہ حسن جے ان اے انصاف جو انصاف جنگالی ہوں گدھی ایران جے شہر شہراز مانحک سید شکراللہ نامی بکھر میں آئے ہو مرزا شاہ حسن کی ان اے انصاف کو دیکھ دیکھ کر سن کر ایران کے شہر شہراز میں ایک سید شکراللہ نامی بکھر میں آئے مرزا شاہ حسن سندھس قابلیت رسی بکھر جو وڈو قاضی مقرر کیوں مرزا شاہ حسن ان کی قابلیت دیکھ کر بکھر کا قاضی مقرر کیا سید شاہ سید صاحب ہن عہدے کے ایترو تا سچائے انصاف سان ہلائیوں جو اجبہ سندھ اجبہ سندھ نالو پیوگائی جی سید صاحب اس عہدے کو اتنے اچھی طریقے سے انہیں نبھایا کہ ان کی اچھی طریقے سے انہیں نبھایا یعنی سچائے اور انصاف کے ساتھ چلایا کہ آج بھی ان کا نام یاد رکھا گیا ہے ان وقت ایک سودہگر عرب مان اندہ گھوڑا خرید کرے بکھر میں واپا جے سانگی آئے ہو اس وقت ایک سودہگر عرب سے ایک اندہ گھوڑا خرید کر بکھر میں تجارت کی غر سے لے کر آیا مرزا شاہ حسن کے گھوڑا پسند کرے خرید کیا مرزا شاہ حسن نے گھوڑا پسند کر کے خرید لیا این حکم کیا کیا انس گھوڑن جی قیمت ونجی خزانچی خان وٹ اور حکم کیا کہ گھوڑے کی قیمت خزانچی سے لے لے بیٹ سبح جو سودہگر کی مرزا شاہ حسن لائے خزانچی وٹ بیو دوسرے دن سبح سودہگر کی مرزا لینے کے لیے خزانچی کے پاس گیا پر خیس کعبہ رقم نہ ملی پر اسے کوئی رقم نہ ملی سودہگر باشا جے دربار میں بیو سودہگر باشا کے دربار میں گیا پر خیس ستانبہ کو سرعون جواب نہ ملی وہاں پر بھی اسے کوئی خاطر کوئی جواب نہیں ملا لاچار تھے وہ شہر جی وڈک کازی وڈجی فریاد دی تھی لاچار ہو کر وہ شہر کے بڑے کازی کے پاس فریاد لے کر گیا کازی سندس فریاد مرزا کے چوائی مقلی کازی نے اس کی فریاد سن کر مرزا کو عدالت میں بلایا عدالت میں اچھے حاضر تھے عدالت میں وہ حاضر ہوا ان وقت باشا کے عدالت میں حاضر تھے جو کم دیرن سولی گالا نہ ہوئی اس وقت باشا کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دینا اچھے بات نہ تھی کہیں کہ مجال جو اہر اخت کر سکے کسی کی مجال نہیں تھی کہ یہ اخت کر سکے مارن کے قاضی جی حکم تھے داروں عجب لگو لوگوں کو قاضی کا حکم بہت ہی عجیب لگا پر مرزا حسن عدالت میں بنجی حاضر دیو پر مرزا حسن جو ہے لیکن مرزا حسن نے عدالت میں بلایا عدالت میں قاضی عدب لائے قاضی عدب لائے نا پہنچی جائے تا اٹھیو آئی نا وری خیز بہن لائے آج کی آئیں قاضی نے نہ اپنے جگہ سے اٹھ کر عدب لے کر آئے اور نہ انہیں بیشنے کے لئے کہا لاچار باشا با فریادی سان کڑھ بہے رہی لاچار باشا بی فریادی کے ساتھ ہی بیٹھا قاضی باشا خان سودگر جی فریاد بابت جواب بھرائیو قاضی نے باشا سے سودگر کی فریاد کے بارے میں بات کی باشا گھوڑن جی خریداری کھے قبول کیو باشا نے گھوڑے کی خریداری کی قبول باشا نے گھوڑا خرید کیا ہے ایک دم پیسے دینے کا وعدہ کیا یعنی کہ دیکھیں انصاف کے لئے قاضی یعنی ایک جد وزیر آزم سے کہہ رہا ہے باشا کو بلا رہا ہے اپنی عدالت میں اور ایک غریب کی فریاد کو سن رہا ہے جب وہ 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 پر آیا عدالت میں نہیں ہوئے نہ ہی ان کو الگ جگہ دی بیٹھنے کے لئے بلکہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور لاچار روک کر باشا جو ہے وہ اسی فریادی کے ساتھ اس کو بیٹھنا پڑا یہ انصاف کا تقاضی ہے جب فیصلہ ہو چکا ترن قاضی اپنی جگہ سے اٹھا این باشا کے عدب سلام کرے چیائیں تب باشا کو عدب سے سلام کر کے کہا باشا سلامت انصاف لائے ضروری ہوتا من اوہا کے عدالت میں گرائیں انصاف کے لئے ضروری تھا کہ میں آپ کو عدالت میں بلاتا جی دھن اب عدالت میں آیا جب آپ عدالت میں آئے تر انصاف لائے اوہا جو فریادی سانگڑ بہن 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 ضروری آئے تب انصاف کے لئے آپ کو فریادی کے ساتھ بیٹھنا ضروری تھا ہانی جنر تک فیصلہ تھے چکو آئے اب جب فیصلہ ہو چکا ہے ایمان خادم آئے تو وہ پری جگہ آپ کے لئے یعنی آپ کی عزت ہمارے سر پر ہے اور میں آپ کا خادم ہوں دیکھیں یہ ہے انصاف کی بات کازی نے اپنا فرض انصاف کے لئے آیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے بادشاہ ہے فریادی ہے فریادی کون ہے وہ اس نے یہ دیکھا صرف کہ یہاں پر فریاد لے کر آیا ہے انصاف کے لئے آیا ہے تو سب کو برابر سمجھا اور سب کو برابر سمجھ کر انصاف کیا جب انصاف ہو چکا تو وہ اپنے سیڑ سے اٹھا سیڑ سے اٹھنے کے بعد کہا کہ وہ سیڑ آپ کی ہے اپنے آپ کا خاتم یہ انصاف کا تقاضی تھا یہ اچھی بات ہمارے مسلمانوں میں یہی تو سب سے اچھی چیز ہے کہ ہمارے انصاف سب سے زیادہ ہوتا ہے آپ ہسٹری میں دیکھیں کہ مسلمانوں کا انصاف کس قدر تھا اور لوگ مثالیں دیا کرتے تھے تو یہ بھی ایک مثال ہے مرزہ شاہ حسن کے زمانے کی جو سیئے شکولہ نے کی تھی اور ان کا نام آج بہت ہی عدب سے دیا جاتا ہے مرزہ شاہ حسن سندس اس ساب دسی ڈادو خوش دیو اے گھروں ہی انعام دنائز مرزہ شاہ حسن جو ہے ان کا انصاف دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بہت سارا انعام دیا چلیں یہ سبق آپ کو سمجھ میں آگے یعنی مندرجہ زیل سوالوں کے جواب دیجئے سید شکراللہ کتھے جو کازی ہو سید شکراللہ کہاں کے کازی تھے بے گھوڑن جو سوداگر ودھر سکیر وفریات کھڑی آئے گھوڑوں کا سوداگر جو ہے کیا شکایت لے کر گیا تھا مرزہ شاہ حسن کے عدالت میں کیوں بھلایا عدال ہے کازی کیرو فیصل دنو کازی نے کیسا فیصلہ کیا فیصلے خواہ مرزہ شاہ حسن کیا چھا چیئے فیصلے کے بعد مرزہ نے یعنی فیصلے کے بعد مرزہ شاہ حسن کو کیا کہا یقینا یہ مشک بھی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ یقینا اس کو ایزی لی کر لیں انشاء اللہ اگلی کلاس میں ہمارے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ take care yourself